یہ بہت حیران کردنے والی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ریاہ کاری کرنا کتنا خطرناک اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے جس کو پھڑ کے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو سب سے پہلے لوگ جن کو اللہ تعالی حساب کتاب کیلئے بلائیں گے قیامت کے دن اور جو سب سے پہلے لوگ جن کو یا تو عجر یا پھر سزا دی جائے گی قیامت کے دن وہ میں سے سب سے پہلا ہوگا حافظ قرآن دوسرا ہوگا شہید اور تیسرا ہوگا وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں بہت پیسہ دی یہ وہ پہلے دن لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالی اپنے سامنے بلائیں اور جب ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالی ان کو عزت بخش رہے ہیں اللہ تعالی ان کو سب سے پہلے جنت کا حصہ تاکنے والے ہیں سو اللہ تعالی اس حافظ سے پوچھیں گے تم نے کیوں قرآن جید کو حفظ کیا تم نے کیوں قرآن جید کی تلاوت کی ان تمام مسجدوں میں ان تمام محفلوں میں تم نے یہ سب کیوں کیا سو حافظ کھڑا ہوگا اور بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ سب اس وجہ سے کیا کہ میں آپ کی کتاب کو عزت دینا چاہ رہا تھا میں اپنی اس دین کی عزت کیلئے سب کچھ کر رہا تھا یا اللہ یہ میں نے آپ کی خاطر کیا اور اللہ تعالی اس کے جواب میں فرمائیں گے گذب تھا تم جھوٹ بول رہے اور فرشتے بھی اس میں حامی بڑیں گے کہ ہاں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا جب امان نامہ دیکھا جائے گا تو یہ کلیر ہوگا کہ اس کی انٹینشن اس کی نیت صحیح نہیں تھی اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس وجہ سے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں حافظ کہیں شیخ کہیں سو جاؤ اپنے ثوابوں سے جا کے لیلو اور پھر دوسرا شخص آئے گا شہید وہ جو اللہ کے لیے جنگ پر گیا اللہ کی راہ پر نکلا اور اس نے اپنی جان تک دے دی صرف اللہ کے لیے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جان کیوں دی اللہ کے راستے میں کیوں اور وہ شخص جواب دے گا کہ میں اپنے دین کی مدد کرنا چاہتا تھا میں اعلیٰ کلیمہ کر رہا چاہ رہا تھا میں اسلام کی گلوری کیلئے کر رہا تھا میں اپنے دین کو دیفنڈ کرنا چاہ رہا تھا میں دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا دین مجبور نہیں یا اللہ میں نے یہ آپ کی خاطر کیا لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ایک کہت عبتہ تم جھوٹ بول رہے اور فرشتے بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے اور اللہ فرمائیں گے تم نے صرف اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں لوگ کہیں گے یار کتنا بہادر آدمی دیکھو کتنا زبردست کتنا نیڈر ہے اور لوگوں نے کیا تو میں اپنا سواب ان سے مل گیا اتنا عجر مجھ سے نہیں مل گا مجھے یہ حال ہوگا تیسرا شخص کا وہ کہے گا کہ میں نے اپنی ساری مال اللہ آپ کے راہ میں خرش کی میں نے آپ کے دین کی مدد کیلئے اپنا مال خرش کیا لیکن اللہ جواب دیں گے تم نے صرف یہ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ تمہیں یہ کہہ سکیں کہ یار یہ کتنا سخی ہے اور یہ انہوں نے کیا اور پھر اللہ تعالیٰ ان تینوں کو سزا دیں گے تمام خلقت کے سامنے اور یہ وہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں پھینکا جائے اور جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سن رہے تھے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رانوں پر ایسے ہاتھ مارا اور ان سے فرمایا یہ وہ پہلے تین لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ چکھیں گے حافظ اور قاری میرے کوئی روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص عالم ہوگا مقرر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے دوسرا وہ جو شہید ہوگا اور تیسرا وہ جو سخی ہوگا کیوں کیونکہ ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں ان کی نیتوں میں کچھ اور بھی آگیا تھا وہ لوگوں کو بھی دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کتنے اچھے ہیں سوچیں میرے پیارے بہن اور بھائیوں اس بات کو سوچیں اس شخص کو کیا مقدر ہوگا کہ اس نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ نیک کام گیا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جب وہ اللہ کو ملے گا تو اس کے پاس کتنی نیکیاں ہوں گی اور پھر اس کو یہ بتایا جائے کہ تم نے میرے لئے تو نہیں کیا تھا تم نے اپنے لئے کیا تھا کہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ کتنا نیک ہے تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا مجھ سے کہہ لینے آیا جبکہ یہ صرف تم نے میرے لئے نیک کیا سو اسی وجہ سے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہمیں یہ چیز یقینی بنانی ہے کہ ہم وہ شخص نہ بنیں ہم وہ شخص نہ بنیں قیامت کے دن جس کی تمام زندگی تمام نیکیاں زائے گر دی جائے پیارے 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 پ